بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ملک کپٹل سمارٹ سیٹی اور ہار سمارٹ سیٹی سے آج میں بہت دنوں بعد آپ سے بخاطب ہونا چاہ رہا ہوں اور چونکہ یہ بڑا اہم ٹوپک ہے جو ہمارا یہ ٹونٹی ٹونٹی فور ایئر کا جو بیلنس پیریٹ رہتا ہے اس کے لیے اور آنے والے چاند سالوں کے لیے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں خود یہاں پہ آؤں پلیٹ فارم پہ اور آپ سے بات کروں اور ایک آئیڈیاز میں فلوٹ کروں آپ کے ساتھ تاکہ آپ مجھ سے ہماری ٹیم سے ان آئیڈیاز کے بارے میں اپنے جو بھی خیالات ہیں اپنے ایکسپیرینسز ہیں یا آپ کی ایفرٹ ہے وہ شیئر کریں اور ہم آپس میں ایک ٹیم بن کے اور جو نیا آئیڈیاز ہم لے کرنا چاہتے ہیں اس کو مارکر میں فلوٹ کریں اور ہم سب اس میں سے بینفل اٹھائیں یہ آئیڈیاز جو ہے اس کا ہم نے نام میں پرپوز کر رہا ہوں انشیائٹر و ٹونڈی ٹونڈی فور ٹونڈی ٹونڈی سکس ان دو سالوں میں ہم نے کیا کرنا ہے کیپٹر سمارٹ سٹی میں وہ میں آپ سے ذکر کروں گا اور اس کے بعد ایک سال کے گیپ کے ساتھ ہم نے یہی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے ہمارے لہورٹ سمارٹ سٹی میں اس لیے میں صرف اور صرف آج بات کروں گا کیپٹر سمارٹ سٹی کے انشیائٹرز کی جو ہم 2024, 2025, 2026 میں لینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا اس سے پہلے میں آپ کو یہ رمائنڈ کراؤں گا کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی، لہورٹ سمارٹ سیٹی، ہرار آرچڈ، ملتان، ساہی وار سرگودہ یہ حبیب رفیق پرائیویر لیمٹیٹ کے پروجیکٹس ہیں ہمارے چیئر بین زاہر رفیق صاحب ان کا یہ ویئن ہے کہ ہم نے انمیچیبل اور ایک سسٹینیبل گرین سیٹیز کا کنسپ ہم جو لائے تھے 2017 میں اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے آگے لے کے جانا ہے اور اس کو سکسیسفل کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں ہم نے اس کے لیے جو انیشیٹیو ابھی لے رہے ہیں 2024, 2026 اس کے بارے میں جو ہم نے آئیڈیاس دینے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کس کس طرح کے پارٹنرز کی ضرورت ہے ہمیں کس کس طرح کے لوگوں کی ہم پلیٹ فارم کے اوپر آنے کی ضرورت ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے اگلے چند مہینوں کے اندر آپ کے ساتھ حبیب رفیق کا جو پلیٹ فارم ہے ماشاءاللہ آپ سب واقف ہیں یہ پچھلے 65 ساتھ سے ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں ہم پاکستان کے سب سے بڑے کنسٹرکشن کامپنی ہیں ہمارا جو ایکسپیرنس ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیرنس پاور ہاؤس میں ہے پاور ہاؤسز میں 75% جو تھرمل پاور ہے وہ ہم نے بنائے ہیں پاکستان میں الحمدللہ اس کے علاوہ روڈز میں ہمارا ایکسپیرنس ہے ہم نے موٹر ویس پہ کام کیا ہے بلنگ ورک میں جو ٹالرس بلنگ ہے پاکستان کی بہری آئیکن کراچی وہ ہم نے بنائی ہے سراک اکشینج بلنگ سلامباد میں لاہور میں ٹائیکن ٹاور جو بلنگ ہے وہ ہم نے بنائی ہے جو ٹالرس بلنگ ہیں موسٹلی ان میں سے سیون بلنگ جو ہیں وہ ہماری بنی ہوئی ہیں پاکستان ماشاءاللہ تو بلنگ میں بھی ہمارا نام ہے اس طرح انفرسٹرکچر میں آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے ڈیاچیز کے بہت سے سیکٹرز کیے ہیں بہریہ کے بہت سے سیکٹرز کیے ہیں لیکس کی لاہور کیا ہے اور بھی بہت سے ہم نے جو انٹرنیشنل سٹنڈڈ کے جو پروجیکٹس ہم صرف وہ ہی کرتے ہیں وہ ہم نے کیے ہیں اور اس کو کرنے کے لیے جو ہمارا ایکسپیرنس تھا ہمارے پلیٹ فارم اویلیبل تھا مشینری ایکپنٹ ہمارا اپنا تھا ڈیزائن ہاؤس ہمارا اپنا تھا اس سارے ایکسپیرنس کو اور جو ہمارے لنکس تھے انٹرنیشنل ڈیزائنرز ہم نے اس کو کمبائن کرتے ہوئے ایک فورس بنائی اس فورس کو پہلے ہم نے یوز کیا فارک کیپٹر سمارٹ سٹی اور پھر ہم نے اس کو یوز کیا فارک ہورٹ سمارٹ سٹی اور جو ہم نے آپ سے پرامسز کیے تھے اب تک جو بھی ہمارے پرامسز تھے وہ ہم نے وقت سے پہلے مکمل کیے ہیں ہینڈوڑ کیے ہیں اور کچھ ٹائم سے جو ہم نے پرامسز اس پر ہم نے پورے کیے ہیں فارس ایمپل ہمارا انٹرچینج جس میں بہت رکافٹیں تھیں گورنمنٹ کے طرف سے بڑے پرامسز تھے اینڈوڑیس کے مسائل تھے وہ اس کے باوجود ہمارا جو ایس سائیڈ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے پورشن ویس سائیڈ میں کام شروع ہو چکا ہے جو ہم نے پرامسز کیا تھا کہ 2024 میں کام شروع ہوگا فیبرری میں ہمارا کام شروع ہو چکا ہے وہاں پہ ٹول بہت لگ چکے ہیں ویس سائیڈ پہ بھی اس کا بہت جلد اپریشنل بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم وہ پورا کر چکے ہیں اس کے علاوہ سیلیکون ویلج پاکستان کا سب سے بڑا جو آئی ٹی پارک ہے وہ ہم انفرا سٹرکچر چوبیسو کنال میں ہم مکمل کر چکے ہیں اور اس کی کچھ بیلنگ جو ہیں وہ انشیٹو 24 میں ہم شروع کرنے والے ہیں وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ انکوبیشن سینٹر جو ٹو تھالنڈ پلاس لوگوں کے لیے ہم فری آف کاسپ نو رینڈ بیسز پہ ایک سال کے لیے ہم بچوں کو جو آئی ٹی بیسٹ سوفوئر ہاؤس اور جو کال سینٹر بنانا چاہتے ہیں پاکستان سے پاکستان سے باہر سے ہم ان کو پرائیڈ فارم آیا کر رہے ہیں سیلیکون ویلج میں وہ ہنڈر پسند مکمل ہو چکا ہے فرنش ہو چکا ہے اور لوگ اس کو جو سٹارٹ اپس ہیں وہ آ رہے ہیں وہ ہم سے جگہ لے رہے ہیں اور وہاں پہ ابھی اس کی تیاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ کپڑڈ وید اکوموڈیشن وہ ہم نے ہنڈرڈ ویلاس جو فورس فائی بیڈ روم والے ہیں وہ دے دی ہیں ہم نے سیلیکون ویلج کی ٹیم کو تو وہ لوگ وہاں پہ کام بھی کریں گے اور وہاں پہ رہیں گے بھی اور وہاں پہ انشاءاللہ ان کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم وید ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور لوڈ شننگ فری انوارمیٹ ہم نے پروائیڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ ایکسپو سینٹر کی بڑی ضرورت ہے اسلام آباد میں ہم وہ سٹارڈ کر چکے ہیں اس طرح ہم نے پرومس کیا تھا کہ اوورسیز پرائیم ٹو کی ڈیویلیپمنٹ ہم شروع کریں گے ٹونٹی فور میں وہ الحمدللہ فیبروری سے سٹارڈ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے کہ اوورسیز ویسٹ جو کہ بہت جلد ہم مارکٹ میں لے کے آئیں گے اس کی بھی بی ڈیویلیپمنٹ بھی اوورسیز پرائیم ٹو کے ساتھ ہی شروع ہو چکی ہے وہ بہت جلد مارکٹ کرنے والے ہیں اوورسیز ویسٹ کے نام سے انشاءاللہ وہ مارکٹ میں لے کے آئیں گے اس کے علاوہ انفرا سٹرکچر کپٹر سمارٹ سیٹی ایسٹ اوورسیز پرائیم اگزیکٹو وہ آخری مراحل میں ہے وہ آلوست ختم ہو چکا ہے پرائیم کا اور ایسٹ کا اگزیکٹو کا اور اوورسیز سینٹرل کا آخری مراحل میں ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ جو کمیونٹی کی جو لیویبل کرنے کے لیے جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں وہ ساری ہمارے پاس ماشاءاللہ آ چکی ہیں وابڈا کی الیکٹرسیٹی ہمارے پاس موجود ہے وان میگا وارٹ کنزیوم ہو رہی ہے فائی میگا وارٹ تک ہم کنزیوم کر سکتے ہیں جو سوئی گیس کی مین پائپ لائن ہے وہ بچھ رہی ہے ایس این جی پیر والے بڑے تیزی سے بچھا رہے ہیں بارہ کلومیٹر دور سے مین پائپ لائن آ رہا ہے وہ بچھ رہا ہے اس کے علاوہ مساجد ہماری اس وقت دو اپریشنل ہیں تیسری جو جمع موازک ہے جو سات ہزار نمازوں کی ہے وہ اس کا گریم کمل ہو چکا ہے وہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے پانچوں وقت کی نماز بھی شروع ہو چکی ہے تو تین مساجد ہماری اپریشنل ہیں جہاں پہ پانچوں وقت الحمدللہ نماز ہو رہی ہے جمعہ ہو رہا ہے اور وہ فلی فننسڈ ہیں اور فلی اپریشنل ہیں ایک سٹیم سکول ہمارا سمارٹ سٹیم سکول وہ اپریشنل ہو چکا ہے وہاں بچے پڑھ رہے ہیں جو ریزیڈنٹ ہیں اور باہر سے بچے بھی آ کے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بہت ہی مارڈن اور سٹیم سکول امریکن ٹائپ جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بیسٹ ہے اور وہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ وہ ریڈی ہے اپریشنل ہے ایک کالج ہے ہمارا بوائز کا اور گرڈز کا سیپرٹ وہ دونوں انڈر کنسٹرکشن ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سال کے آخر سے پہلے پہلے وہ بھی مکمل ہو کے ہم اس کو کر رہے ہیں اپریشنل اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پارکس ریڈی ہیں ہمارے کافی شاپس آ چکی ہیں کچھ شاپس اوپن ہو چکی ہیں اور الحمدللہ کچھ فیملیز بھی وہاں رہ رہی ہیں اور میں بڑے فقر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم اسلام ملک گروپ سی او اف کیپٹر سمارٹ سیٹی از ریزیڈنٹ اف کیپٹر سمارٹ سیٹی میں خود بھی کیپٹر سمارٹ سیٹی میں شفٹ ہو چکا ہوں اور میں وہاں رہ رہا ہوں اور میرا بہت چھرا ایکسپیرینس جو میں نے وہاں فضا دیکھی جو میں نے وہاں ابھی عید کی چھٹیاں گزاری ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اور جو میں نے صبح اور پرندوں کی چہہ چہہ سنی اور جو بلکہ کلین جو انوارمنٹل پرابلم کوئی آواز نہیں کوئی دھند نہیں کوئی دھوا نہیں جو انوارمنٹ اس طرح پرومس کیا گیا تھا اس سے ہنڈر ٹائم بہتر انوارمنٹ میں نے پایا اور میں خود وہاں رہ رہ رہا ہوں اور مجھے وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے پانی فیلٹرڈ وارٹر ڈرنکیبل وارٹر مل رہا ہے پینے کے لیے میری جو ٹیپس ہیں واش روم میں کچن میں پانی آ رہا ہے وہ ڈرنکیبل پانی ہے مجھے سلنڈر صرف یوز کرنا پڑ رہا ہے ہواپڑا کے بجلی میں یوز کر رہا ہوں انفراسکر کمپلیڈ مکمل ہے مجھے ہنڈر پرسن سیکیورٹی ویلیبل ہے میرے چھوٹے دو گرینڈ سان ہیں بغیر کسی پروٹیکشن کے وہ بار پارک میں کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اس لحاظ سے ہم ویری ہیپی ٹو بی اے پارٹ آف ریزیڈنٹ آف کیپٹر سمارٹ سیڈی تو یہ سارا محول جو ہے بن چکا ہے الحمدللہ میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو لوگ ویلہ لے چکے ہیں یا لوگ گھر بنا رہے ہیں کہ اس انوائرمنٹ کو جو وہاں پہ سرین ایریا بن چکا ہے اس کو انجوائے کریں وہاں آئیں فیملیز کو شفٹ کریں اور جو بھی وہاں پہ ہماری فسلیٹیز ہیں اس کو بھی انجوائے کریں اور وہاں آ کے لیے آ کے رہنے کی کوشش کریں میں مجھے بہت یقین ہے کہ آپ بہت انجوائے کریں گے مجھے بہت انجوائے کریں گے